بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس میدہ ہو گئے ڈیٹ سالن کا چمچ ہم نے میدہ ہیٹ کر دیا ایک ٹیبل سپون ہمارے پاس سوجی ہے یعنی ڈیٹ ٹیبل سپون ہم نے سوجی ہیٹ کر دیا ایک چمچ ہم نے جیٹ چمچ اویل یوز کر دیا اور اچھے سے مکس کرنا آدھا ٹیبل سپون ہم نمک ہیٹ کریں اور اچھے سے ہم نے مکس کر دیا اور ہلکا سا بھی پانی ہیٹ کریں سپون ہیٹ کریں سپون ہیٹ کریں سپون ہیٹ کریں بلکل پتلہ کرنا ہے اور آٹے کو سپون ہیٹ کریں سپون ہیٹ کریں سپون ہیٹ کریں سپون ہیٹ کریں مکمل ہمارا جو آٹا ہے اس میں سپون ہمیں آٹا ڈال دے گا اور یہ دیکھئے اس کو آدھا کر دے گا اور اسی میں بنا دے گا یہ یہ دیکھئے اسی طرح اس کو بنانا ہے مکمل یہ دیکھئے اس کو ابھی پتلا کرنا ہے جیسا فراتا بناتا ہے تو اسی طرح پتلا کرنا ہے اس کو تو یہ دیکھئے روٹی ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور ابھی ہم اس میں اوئل ہیٹ کریں گے پہلا ہم نے تیل ڈالا تھا لیکن ابھی ہم اوئل اس میں یوز کریں گے کیوں کہ تاکہ یہ نکل نہ جائے تیل توڑا جلدی نکل جاتا ہے اس سے ایک ٹیبل سپون تک اس میں اوئل ہیٹ کرنا ہے اور ابھی اس کو پتلا پتلا کاٹنا ہے اس چوری سے اسی طرح کٹنا ہے اس کو یہ دیکھئے مکمل پتلا پتلا کٹنا ہے اس کو پھر جھوڑنا ہے پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ دیکھئے مکمل یہ بلکل پورا کٹ گیا ہے اور اسی طرح اس کو جمع کرنا ہے مکمل تو یہ دیکھئے مکمل اس کو اسی طرح جمع کر دیا ہے اور اس کو اسی طرح کرنا ہے لمبا کرنا ہے اس کو اور اس کو پتلا کرنا ہے زیادہ زور نہیں دینا ہے اس کو اور اسی طرح ہاتھ میں رکھ کے اور یہ دیکھئے مکمل اس طرح اور اوپر سے لے کے سی تو یہ دیکھئے مکمل ماشاءاللہ بلکل ڈریڈی ہے تو آگے آپ لوگ کے دکھاتے ہیں تو یہ دوسرا ہے ہمارے پاس تو اس میں بھی ایک ٹیبل سپون ہیٹ کریں گے اوائل کو اوائل ہم نے پورا ہیٹ کر دیا اسی میں اور ابھی میدے کا آٹا توڑا سا اس میں ڈال کے یہ دوسرا جو پراتا ہے اس کا دوسرا طریقہ یوز کریں گے ہم جو بھی آپ کو پسند آجائے ہم آگے بھی انشاءاللہ ویڈیو بنا کے اور گندم کی آٹے میں تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اس کا یہ پاہدہ ہے جو ہمارے پاس جو آٹا ہم نے اوپر ڈال دیا ہے تو یہ ملے گا نہیں ساتھ میں الگ الگ پڑا رہے گا تو یہ آٹا ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کو ہم اس طریقے سے کور کریں گے پتلے سائز میں یہ دیکھئے اسی طریقے میں اسی طریقے سے وہی طریقہ ہے اس کا بھی اس کو ابھی لمبا کرنا ہے اور پتلہ کرنا ہے اس کو وہی طریقہ ہے اس کا بھی لیکن کور کرنے کا دوسرا طریقہ تھا اور اسی طریقے سے ماشاءاللہ یہ بھی بالکل ریڈی ہے تو یہ بھی دیکھئے کتنا طریقے سے یہ دیکھئے مکمل بہت زیادہ اس میں بنا گیا ہے تو اس کا ٹیز بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ابھی ہم سٹارٹ کر دیں گے تھوئے کے لئے یہ دیکھئے آرام آرام سے اور اوئل ہم نے ادھر یوز کیا ہے ہاتھ اوئل میں بگو دے اور اسی طرح ہلکا ہلکا چھوٹے چھوٹے پراتے ہم بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو توہ ہمارا برکل گرم ہو چکا ہے اور پراتا ہم اس میں ڈال دیں گے اوئل بھی ہمارا جرم ہو چکا ہے ہلکا سا اوئل دو ٹی برسپون ہم نے ڈال دیا ہے تو ہم ابھی کلٹی کر دیں گے اور اسی طرح چھلاتے رہیں گے تو دوسرا سائیڈ ہمارا ماشاءاللہ ہو چکا ہے یہ خود ہی دیکھئے سبحان اللہ یہ دیکھئے مکمل جتنا بھی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ ابھی ہم اتار دیں گے آرام سے اتارنا ہے یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے مکمل ہمارا پائنل لک بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ بہت کمال کا پراتے آئے ہیں اگر آپ کو بھی اسی طرح پسند ہو تو آپ اسی طرح ٹرائی کیجئے اور اگر پسند آیا ہو ہمارا ویڈیو تو کومنٹس میں ضرور بتائیے اللہ تعالیٰ پلو کو سلامت رکھے اپنے سائے میں رکھے انشاءاللہ نکس ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے ڈش کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ ماشاءاللہ پلے پراتہ پکا ہے پلے پھراتہ پکا ہے پڑ